السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کرولی شثمان سیزن فور اپیسوڈ سیونٹی سکس کے بارے میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ تو چلیے دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں سلطان علاو دین اپنے وزیر سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں والدہ سلطانہ کی طاقت تو ان کافروں کے مقابلے میں کافی نہیں ہو سکتی ابھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ترگت صاحب اپنے دو سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں سلجوکی سپاہی ان کو دیکھنے کے بعد اپنے تیر کمان ان پر تان لیتے ہیں پھر ترگت صاحب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلطان کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سرحدی علاقوں میں ہو شامدی سلطان کہتے ہیں مجھے تم اپنا نام بتاؤ ترگت صاحب کہتے ہیں آپ نے تو میرے اعتبارے میں یقینا سنا ہوگا میں آپ کا بندہ ترگت مجھے والدہ سلطانہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کا استقبال شاندار کیا جائے اور آپ کے ساتھ سوگوہ جائیں یہ سننے کے بعد سلطان کہتے ہیں والدہ سلطانہ تو جنگ میں ہیں تم سوگوہ کا کیوں کہہ رہے ہو یہ سننے کے بعد ترگت اپنے گوڑے سے نیچے اتر کر سپاہیوں کے ذریعے ایک ہاتھ سلطان تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد وزیر ترگت سے کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ والدہ سلطانہ کی مہر کی چوری کی اطلاع نہیں پہنچ پائے گی یہ سنن کر ترگت صاحب کہتے ہیں مجھ پر یہ اجزام نہ لگائیں جو بھی آپ کو اطلاع دی گئی ہے وہ نامکمل ہے والدہ سلطانہ نے سمان صاحب کا سر کلم کرنے سے پہلے اپنی مہر واپس لی دی اور میں جانتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں میں بہت قیمتی قیدی ہیں یہ سنن کر سلطان کا وزیر کہتا ہے ہم کیسے جانتے ہیں کہ تمہاری زبان سچ بول رہی ہے پھر ترگت صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے بہت ہترناک اور نہ ہتم ہونے والی فوج ہے ہم پاگل نہیں جو جھوٹ بولیں گے اس کے بعد سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سلطان آپ جنگ سے پہلے سوگوت جائیں والدہ سلطانہ نے کہا ہے کہ ہم یہ مہم صاحب سے اہم یہ سن کر وزیر گصے سے کہتا ہے اگر آپ کو اپنی زندگی سے تھوڑا سا بھی پیار ہے ترگت صاحب مہربانی فرما کر ہمارے راستے سے ہٹ جائیں ترگت صاحب مہربانی فرما کریں